بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا بیزوان ساجر گندل آج آٹھ فروری ہے سال دو ہزار اکیس اسلام آباد ہائی قربہ وقلاء نے دعویٰ بولا ہے پولیس غائب ہو گئی ہے چیف جسدہ پاکستان میسور ہو گئے ہیں کھڑکیاں دروازے سب کچھ توڑے گئے ہیں پوری عدالت میدان جنگ میں تبدیل ہوئی ہے اس کے پیچھے کہانی کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے میں ذکر کروں گا مراد رشاہ کی ایک نئی واردات کا ہم نے دیکھا کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبوں کے بعد بہت زیادہ اختیارات چلے گئے بہت زیادہ محکمیں چلے گئے لیکن سندھ حکومت جس شعبے کے اندر ناکام ہوتی ہے اس کا ملبا وہ وزیر آزم اور وفاقی حکومت پر ڈالنے کی ناکام کوشش کرتی ہے کرونا کی وبائی اس پر بھی آپوزیشن نے بہت زیادہ سیاست کی نون لیگ کا پیراشوٹر شباز شریف فوری طور پر لندن سے پاکستان آیا اور ڈنگی کا تجربہ ان کو یہ تھا کہ کام دے جائے گا اور جب یہ عمران خان اور موجودہ حکومت ناکام ہوگی تو اس کے بعد یہ بڑا ایک بین الاقوامی ڈاکٹر ہے وہ میدان میں آئے گا لیکن اس کی وہ خواہش پوری نہیں ہوئی دوسرے طرف جو سندھ حکومت تھی بلاول مراد علی شاہ سب مل ملا کر اس معاملے پر سیاست کر رہے تھے وہ وزیر آزم کو بار بار کہہ رہے تھے کہ پورا پاکستان بلا کر دو کرفیو لگا دو کوئی لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں اور اس وقت جو وظیفہ قوروں کی ایک ٹیم تھی وہ بھی اس کام پر لگی ہوتی لیکن پرائیم نیسٹر عمران خان کا کہنا تھا اگرچہ یہ معاملہ بڑا سنگین ہے مجھے اس کا اندازہ ہے لیکن اس کے باوجود جب ایک طرف لوگوں کو گھروں میں بٹھائیں گے تو وہ کھائیں پیئیں گے کہاں سے لہذا کچھ نہ کچھ ساتھ روزی روٹی کا بندوبست کرنا پڑے گا ہمارا بجٹ امریکہ جیسا نہیں ہے کہ گھروں میں بٹھا کر لوگوں کو اتنی زیادہ خدمت کی جا سکے اس پر بڑے بڑے عجیب قسم کے 35 لبرل آنٹیوں کا جو ٹولہ تھا اور وظیفہ قور صحافی بڑی تنقیز کرتے تھے اور وہ بتاتے تھے اور مرادل شاہ تو ایک مرتبہ رو پڑا اس نے بڑی اس نے ایکٹنگ کی لوگوں کی معاونت کے لیے لیکن پھر ہم نے دیکھا یہی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر آپوزیشن لوگوں کی جانوں سے کھیل رہی ہے ان کو علم ہے کرونا ہے لیکن یہ ہوتی ہے اصل میں دو نمری منافقت سیاست جو ان کی رنگے آتوں پکڑی گئی ہے اب ویکسین کا جب مرلہ آیا تو چائنہ نے پاکستان کے فرانٹ لائنڈ ورکرز کو پہلے جو ہے وہ سپلائی کی ویکسین اس پر بھی سندھ حکومت نے بہت زیادہ شور مچایا انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ سندھ کی ہار بندے تک یہ ویکسین پہنچے اور مرادل شاہ نے جس طرح ایک چیرہ شریف مافیا کی طرح بنایا انہوں نے کہا کہ لیکن وفاقی حکومت درمیان کے اندر ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ براہ راست ہم ویکسین منگوائیں اس پر وفاقی حکومت نے کہا کہ ان سی او سی ہم نے آل ریڈی ایک ادارہ بنایا اور جو پورے پاکستان کے اندر ویکسین کا پراسس ہوگا وہ اس کے ذریعے ہوگا اور ویسے بھی آپ کی یہ عادت ہے کہ ہر معاملے کے اندر کہیں نہ کہیں سے کمیشن مل جائے تو اس کے اندر ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو کمیشن ملے بہرحال یہ پورا معاملہ ہوا اب ویکسین دے گی فسٹ مرلے کے اندر سندھ کو حصہ دیا گیا اپنا جو چائنہ سے ویکسین آئی تاکہ جو فرانٹ لائن ورکرز ہیں پیرا میڈیکل سٹاف ہیں ڈاکٹرز ہیں ان کو یہ ویکسین لگائیں لیکن یہاں پر بھی دو نمری ان کی پکڑی گئی ہے محمد زبیر جو سابق گورنر ہے وہ مریم نواز کے آپ کو پتا ہے ترجمان ہے نواز شریف کے بھی ترجمان ہے ان کی بیٹی اور دماد کو وہ ڈوز لگا دی گیا ہے جو کہ ابھی اس پراس اس مرلے پر غیر قانونی ہے یہ غریبوں کی بہت دیارہ تضلیل ہے اور جس طریقے سے یہ کیا گیا ہے اور اب یہاں پر یہ جب معاملہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو اس کے بعد پتا چلا سندھ حکومت کیونکہ یہ تو بڑا سنگین معاملہ ہے چونکہ آج کل پی ڈی ایم بھی ہے اچھے تعلقات ہیں تو ایک دوسرے سے محبت کے اندر یہ کام تو کر دیا گیا ہے اب انہوں نے چاندہ لوگوں کو معتل کر دیا کہ یہ نیچلے لیول پر ساز باز ہوئی ہے سندھ حکومت کا اس معام محمد زبیر کہہ رہے ہیں میں نے بھی کوئی سفارش نہیں کی لیکن یہ کام ویسے ہی ہو گیا تو یہ جو لوگ اتنی ترہاسی ازار یا پچاسی ازار جو ویکسین ان کو ملی ہے وہ بھی مینج نہیں کر سکتے اور ان کو اس پر گریفت نہیں ہے اور وہ پورا صوبہ تو آپ کو علم ہے آل ریڈی کرپشن کی نظر ہو گیا ہے تو ہمیشہ سیاست اور یہ جس طرح منافقانہ ایک طرز عمل ہے ان کا ہمیشہ پکڑا جاتا ہے اب ہم آتے ہیں اگلے معاملے کے طرف اور وہ وقلہ کا معاملہ ہے وقلہ آپ کو علم ہے کہ اس وقت بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شتر بے مہار ایک طبقہ ہے اوورال اس کے اندر بہت زیادہ لوگوں کو شکایتیں ہیں کبھی ججز پر عملہ ہوتا ہے کبھی پولیس والوں پر کبھی جو آپس کے اندر لڑ پڑتے ہیں کبھی سائلین جو آئے ہوتے ہیں ان کو مکے مالے جاتے ہیں تھپڑ لگائے جاتے ہیں تو یہ اوورال جو ہے چیف جسد افتخار محمد چوزری کی جو تحریک ہے وہ چلی تھی وہ تو کامیاب ہو گیا وہ چیف جسد بھی بن گیا اس کے بعد اس کا بیٹا ب فائدہ اٹھاتا رہا اس کے فیصلوں سے آج بھی پاکستان کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ آج بھی اس پر اختلاف کیا جاتا ہے نقصان ہوئے پاکستان کو لیکن وہ تو چلا گیا بہان بھی ہوا لیکن اس کے بعد جو وقلہ کو طاقت ملی ہے ایز ایک کمیونٹی تو رائٹ ہوتا ہے ہر کمیونٹی کا لیکن جب اس طرح ہر معاشرے کے اندر تھوڑا بہت کسی کو رائٹ ملتا ہے عزت ملتی ہے تو اس کو حضم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اب اس وقلہ تحریکی کامیابی کے بعد اب یہ ایک نیا بدماش جو طبقہ ہے یہ بغتنا پڑ رہا ہے اوورال اب میں نے آپ کو بتایا کہ سارے اس طرح نہیں ہوتے لیکن درمیان کے اندر جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں وہ پھر ایکٹو ہو جاتے ہیں اور اوورال چھا جاتے ہیں یہی معاول یہاں پر بھی ہے اب اسلام آباد کے اندر جو ایف ایٹ کچہری ہے وہاں پر باقیدہ تقریباً ڈیٹھ سو کے قریب دفاثر تھے جو کہ سرکاری زمین پر تھے غیر قانونی تھے کئی مرصبہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے دور کے اندر بھی انکری انکروچمنٹ جو ہے انٹی انکروچمنٹ انہوں نے آپریشن کرنے کی کوشش کی سی ڈی اے نے لیکن چونکہ پیپلز پارٹی نون لیگ سے تعلق ہوتا ہے بہت ساری وکلہ آرگنائزیشنز کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار بنے گی یا آپ سمجھ لیں سپریم کورٹ بار اسوسییشن پاکستان بار اسوسییشن تو اس طرح کا معاملہ ایکشن نہیں ہو سکا اب چونکہ پورے ملک کے اندر حکومت نے اوورال فیصلہ کیا ہے وفاقی سطح پر خ اور پنجاب کے اندر جو جہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے کہ ہم نے یہ قبضہ مافیا کسی بھی اس کا پارٹی سے تعلق ہوں ہم نے یہ قبضہ مافیا کا خاتمہ کرنا ہے اور جو سرکاری زمین ہے وہ واپس لینی ہے دہر ہے اب یہ جو چیمبرز ہیں یہ غیر قانونی جگہ پر ہیں یعنی سرکار کی جگہ ہے تو سرکار نے وہ جگہ واپس لی رات کو سی ڈی اے نے آپریشن کیا صبح جب وہ خلا وہاں پر پہنچے اسرام آباد ایف ایٹ کے چیری کے اندر تو انہوں نے دیکھا کہ س سارا کام ڈال دیا ہے وہاں دفاتر گرائے گئے ہیں تو انہوں نے باقیدہ طور پر ایک جلوس نکالا اور وہاں پر بھی نکالا وہاں بھی جو سیشن جائز ہے ان کو خلاب بھی کافی جو ہے ان کے دفتر کے اندر توڑ پھوڑ کی پھر وہ آ گئے اسرام آباد ہائی کورٹ کے اندر حالانکہ ان کے بڑے فیوریٹ چیف جسد اثر منالہ ہیں اور وقلا سے وہ بڑا پیار کرتے ہیں اور وقلا ان سے بھی بڑا پیار کرتے ہیں وظیفہ اور صحافی ہوں سب طبقے کے لیے ل لبرل آنٹیوں کے لیے بھی وہ بڑا خونی لبرل کے لیے ایک اچھا سمجھے ان کا ایمج ہے لیکن وہاں پر وقلا نے نعرے بازی کی توڑ پھوڑ کی اور پورا جو اسرام آباد چیف جسٹس کا وہ دفتر ہے وہاں پر باقیدہ جو چیف جسٹس اثر منالہ ہے وہ محسور ہو گئے اور پولیس وہاں سے آپ کو علم ہے جب وقلا زیادہ تعداد میں آئے تو وہ پولیس غائب ہو گئی گملے توڑے گئے شیشے توڑے گئے دفتر کے اندر وہ اب محسور ہو کر بیٹھ ہوئے سے چیف جسٹس اثر پاکستان جسٹس موسن اکثر کیانی صاحب بہر آئے انہوں نے کہا دیکھئے آپ ہمارے ساتھ بات کریں کوئی معاملہ جو ہے بیٹھ کر حال کریں جس طریقے سے بھی کرنا ہے آپ کا تنازہ کیا ہے اس طرح جب آپ کریں گے تو آپ کا ایمج بڑا ڈاؤن ہوگا اور یہ مناسب بات نہیں ہے تو نعرے بازی ایک ہوتی رہے گالم گلوچ کا ایک محول تھا اب یہ دیکھئے کہ اگر یہ لوگ ہیں جو نظام انصاف کے اندر بہت بڑی رکاوٹ بھی ہیں اور نام نیاد نظام انصاف کے انمبردار بھی ہیں اب دیکھئے کہ یہاں پر اس وقت پاکستان کی عدالتوں کے اندر جتنے ہماری آپ جو وقلہ کی تنظیمیں ہیں اوورال یعنی صوبے کی لیول پر اور پاکستان کی لیول پر پاکستان بار کاؤنسل سپریم گورٹ بار اسوسییشن ہائی کورٹ بار اسوسییشن وہ کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ ان کی افیلیشن عمومن ہوتی ہے نون لیگ پیبلز پارٹی جے یو آئی یا جماعت اسلامی تو وہ اب یہ لوگ بن گئے ہیں سیاستدان اور آپ دیکھ اس کا عادی فائد عصد صاحب ہمارے بڑے موترم جج صاحب ہے سپریم گورٹہ پاکستان میں چند دن پہلے انہوں نے بڑا ایکشن لیا حکومت کے خلاف لیکن آج لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ ان وقلہ کے ساتھ وہ کس طرح کا ادارے ہم دردی کرتے ہیں یا ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن لینے والا ہوگا ایکشن لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا اور دوسری طرف جو ہے وظیفہ خور صحافی بہت سارے کیمرہ میں نے کوئی میڈیا کے لو لوگوں کو دھکے لگائے ہیں وقلہ لیں آج میں دیکھوں گا آمد میر سلیم صافی غریضہ فاروقی منصور علی خان سویل وڑیج جتنا یہ طبقہ ملامتی ہے اور خونی لبرل کی وہ پینتیس چھتیس آنٹیوں کا ٹولہ وہ کس نے ان وقلہ گردی کے خلاف بات کرتے ہیں اب یہاں کتنے آئی ٹاک شوز کے اندر اس بات کا ذکر ہوتا ہے اور اس عمل کی مضمت کی جاتی ہے یہ شتر بے مہار بجائے اس کے کہ لوگوں کو انصاف فرام کیا جائے اور وہ انصاف فرامی کے اندر ہوتا جا رہا ہے اور طبقہ اور خاص طور پر سیاسی جماعتیں ان کو استعمال کرتی ہیں اور یہ چیمپین بنتے ہیں اور کہتے ہیں ہم جمہوری لوگ ہیں آئین کی پمالی ہو رہی ہے یہ جو فوج ہے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت یہ مل کر آئین کو برباز کر رہے ہیں تو بھئی آپ آئین کی کون سی بحالی چاہتے ہیں کیا یہ آئین ہے یہ جمہوریت ہے کہ آپ نے قبضہ کیا ہوا آپ کی جگہ کو گرایا گیا اور وہ گرانے کے بعد آپ باقیدہ چڑھ دوڑے ہیں ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناجائز تھا یہ غ پیر قانونے سا آپ کو اس کا رائٹ سا آپ ایک عرصے سے وہاں پر موجود تھے اگر کوئی بھی آپ کا رائٹ بنتا ہے تو اب آپ عدالت کے اندر پر امن طریقے سے جائیں اسی عدالت سے جا کر سٹے لیں اسی عدالت سے اتنی دیر زرہ مقدمے کی پیر بھی کریں جہاں پر عام پاکستانی جو ہے وہ پینتیس سال چالیس سال رل جاتا ہے اور کئی مرتبہ جو ہے وہ بیٹا جو ہے وہ دادا جی نے مقدمہ کیا ہوتا ہے اور پوستے کی آخری عمر میں جا کر اس کے فیصلے ہوتے ہیں سیول کورٹ سے لے کر سپریم کورٹا پاکستان تاک کیسز دیوانی چلتے رہتے ہیں اور پھر سپریم کورٹا پاکستان سے دوبارہ جو انفورسمنٹ کے لیے وہی اسی عدالت کے اندر معاملہ آ جاتا ہے لوگ دکھے کھا رہے ہیں رول رہے ہیں سرمایہ برباد ہو رہا ہے وقت برباد ہو رہا ہے انصاف وقت پر ملتا نہیں انیس لاکھ سے زائد کیسز میں آپ کو بتاتا ہوں عدالتوں کے اندر پینڈنگ ہے اور یہ سوچنا ہے ہمارے معزز ججز نے یہ سوچنا ہے ان وقلاء کمیونٹی نے حکومت نے اپوزیشن نے جو کام کرنے والے ہیں جس کے اندر عام غریب آدمی کا فائدہ ہو اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی اور پھر جب اس طرح کی گھنڈا گردی بدماشی وہ سرعام ہونے لگتی ہے اس طرح کے پڑے لکھے طبقے کی طرف سے جہاں پر اخلاقیات کا ایک بہت زیادہ بول بالا ہونا چاہیے جہاں پر عام لوگوں کو ان طبقات سے سیکھنا چاہیے لیکن سیاستدان وقلاء دیگر جتنے طبقات ہیں ایک اوورال اخلاقی زوال کا شکار ہے ہم پوری قوم اور اس پر سوچنے کی ضرورت ہے اور ریاست کو ایک لمبی سٹرگل کرنے کی اس معاولے کے اندر ضرورت ہے اب یہاں پر چیف جسٹس جو ہے بڑے لادلیں ان کو بھی نہیں چھوڑا محسور کر دیا اور پھر ابھی بات چیت ہو رہی ہے یہ معاملات دیکھتے ہیں کہ اب وقلاء کے وہ چیمبر برقرار رکھے جاتے ہیں جو گرائے ہیں دوبارہ تعمیر ہوتے ہیں یا ان کو نئی متبادل جگہ دینے کے لیے حکومت پر پریشر بڑھتا ہے اب دیکھتے ہیں کوئی عدالت سپریم کورٹا پاکستان اس بدماشی کے خلاف ایکشن لیتی ہے یا نہیں لیتی یہ جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے چونکہ عام آدمی اگر یہی اسلام آباد نہیں کسی اور جگہ بھی کرتا تو ایکشن ہوتا تو یہ ایک قانون کی نظر کے اندر لوگ برابر ہیں نہیں ہے یہ بہت سارے سوالات عام انسان کرتا ہے یہ ہمارے تمام اداروں کو اس سوالے سے دیکھنا ہے اور آج میں وظیفہ اور صحافیوں کے ٹاک شوز کے اندر انتظار کروں گا کہ کتنے اس معاملے پر کرتے ہیں جو وقلاء جو کہتے ہیں آزادی ادارے رائے نہیں ہیں ان کے وہاں پر جو صحافی تھے ان کو دھکے لگایا وقلاء نے اب دیکھیں ان آزادی ادارے رائے آج آپ کا کتنا ہے اس میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ نہیں روکے گی یہ گارنٹی کے بات ہے ذرا آج بول کر دکھائیں مضمت کر کر دکھائیں چونکہ یہ سارا ایک طبقہ ساد باز کی ہوئی ہے وقلاء تنظیموں نے ان سیاستدانوں کے ساتھ جمہوریت آئین کا یہ نام لیتے ہیں اور وہ نام لے کر اس کے اندر اصل مقاصد اور ہوتے ہیں بہرحال یہ آج اس طرح کا ایک افسوسناک واقعہ ہوئے اب ہو سکتا ہے یہ تو میں نے ایک آپ کے سامنے جو موقف ہے مقبول وہ رکھ ہے اب وقلاء کا بھی یقینا اپنا موقف ہوگا اگر وہ موقف ان کا وضنی ہوگا تو میں ضرور اس پر بھی بات کروں گا اپنے بہتبان ساجد گنزل کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ